لوگ ہر اپ ڈیٹ پوچھتے ہیں بھئی کیا ہوا کب جا رہے ہیں بھئی لیکن انڈیا کا ویزا ملے ہیں وہ یقین مانو بہت دیکریشن میں ہیں کل ہیدر بھائی انڈیا ضرور پہنچے گا ٹھیک ہے نا ہم آئے تو ابھی بھی آ سکتے ہیں ہم لیگل طریقے سے بھی آ سکتے ہیں تاروں کے نیچے سے بھی آ سکتے ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں ہم حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ ہماری بھی حکومت ہے لیکن اصل میں ہم انصاف مانتے ہیں ہم بول رہے ہیں کہ ہم لیگل طریقے سے پہنچیں لیگل طریقے سے نہیں جی ہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے گولام حیدر کی ایک بہت ہی زبردست قسم کے لائب ویڈیو آئی ہے جو کہ گولام حیدر نے انڈیا آنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے کیا سندیس دیا ہے جسے دیکھنے کے بعد آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اور گولام حیدر کے دوستوں نے کیا کہا اس کو بھی آپ دیکھ کر ضرور جائیے گا تو گولام حیدر کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ گولام حیدر کو جل سے جل انصاف مل سکے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ گولام حیدر نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا سندیس دیا ہے میں اپنے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں فران خان ہو فرابطول میرے لگتے جگر میرے جان کے تکڑے اپنے چاچیوں سے کپیوں سے مامیوں سے اپنے ماسیوں سے کالا اور ان سے دور ہیں تو میں سوچتا ہوں بچے سوچتے ہیں بچوں کو اب اتنا سوچ سمجھ ہو گیا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ ہم اپنوں میں نہیں ہیں یہ تو ایک باپ اپنی اولاد کا کیفی سمجھ سکتا ہے مجھے بکا یقین ہے کہ وہ بہت پریشان ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو اللہ بہتر سے بہتر کرنے والا ہے ابھی تھوڑے سے بچ گئے آپ جل سے جل سے اپنے ملک کیارا پاکستان پہ آوگے انشاءاللہ اپنی پریبار سے اپنے دروالوں سے اپنے عشتہ داروں سے سب تمہارا بے سبری سے اندار کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ آو آپ کا باپ کیسے جید ہو جید کر رہے ہیں وہ اللہ بہتر سے بہتر جانتے ہیں میں کیا اپنی صفحہ پیش کروں دیکھو لوگوں سے جو اچھے ہیں بائشنگو نے غیرت مند ہے ان سے تو ہے باگی دنیا داری ہے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہمیں انصاف ضرور انڈیا کے عوام سے انڈیا کے عدالتوں سے انڈیا کی جنتہ سے جو ہمارے ساتھ مخلص ہر ماں بہن بھائی بیٹی کو برہا دیر ہے شروع سے لے کر آج تک انشاءاللہ ہمیں امید ہے جو ہر ماں بہن بھائی ہمارے ساتھ ہے یہ فقر کی بات ہے ایک واقعہ ساتھ دون سارے لوگ کڑھے ہیں ایک انسانیت کے ناتے دیکھو کیا رشتہ ہے آپ انڈیا میں ہمیں پاکستان کہہ جائیں کہ دوسرے ملکوں کے حالات بھی اچھے نہیں ان کے باوجود بھی لوگ جان مال پربان کرنے کے لیے تیار انسانیت کے اللہ یہ کھڑے ہوئے ہیں جیسے مامن ملک صاحب انسار ورنی صاحب ہے بہت سارے جو ہے امام جنتہ جو لوکل امام ہمارے ساتھ کھڑی ہے ہر ماں بہن بھائی جو یوٹیوب میں نہیں بھی ہیں وہ بھی آتے ہیں وہ بات رکھتے ہیں رائے رکھتے ہیں تو دیکھو میں تو کانوں سے انصاف عدالتوں سے مانگا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ سپورٹ کرتے ہو تیار دیتے ہو کہ آپ ہماری آواز بن کے آگے سے آگے تکالہ داروں تک پہنچاتے ہو تو انشاءاللہ بہتر ہونے والا ہے یہ باندری کبھی نہ سوچے کہ میں ملک چھوڑ کے آیا ہوں کہ ہیدر ادھر نہیں کوئی کتا ان کو بھی پتا ہے کہ اچھی طریقے سے ہیدر انڈیا تک پہنچا ہوئے اور اپنی بچوں کی بات کر رہے ہیں انڈیا میں مرحلاللہ سا ویڈیو جید ہو جید کر رہے تھے دیکھو کامیابی ضرور لے گا باقی عدالتوں کا مسئلہ ہے اندھا پاکستان کا تھوڑا سا ٹائم لگ رہے ہیں لوگ ہر اپ ڈیٹ پوچھتے ہیں بھئی کیا ہوا کب جا رہے ہیں بھئی دیکھو انڈیا کا ویزا ملے گا تو میں لیگل طریقے سے آنا چاہ رہا ہوں ایسے ہی تو نہیں کہ نیچے سے تاروں سے میں آؤں تو ادھر کی میرے کو کیسوں پہ عدالتوں پہ ادھر آنا پڑے گا ہر جائز کے سامنے ہر عدالت میں بڑی سی بڑی عدالت ہوگی ادھر بھی ہمیں جائیں گے اور جائے ان کو کیفی کر داتا گے انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے بھاکی دیکھو ان کی دن ابھی کم بچ گئے ابھی ٹو پیٹر ماں پتنی کیا سے کیا ادھر کی باتیں ادھر ان کا خود کا گلہ خوش پڑھا ہے ان کا مو بولا بھائی ہو یا وہ خود ہو بھاکی دیکھو اس رگڑے میں جو چھوٹے بچے ہیں معصوم ہیں وہ آ رہے ہیں آپ خود سمجھدار ماشاءاللہ وہ چھوٹے ہیں وہ یقین مانو بہت سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ملک سے اپنے باپ سے اپنے پوپیوں سے چاچوں سے معصوم سے سب سے دور ہیں نہ وہ کھل سکتے ہیں نہ خوش رہ سکتے ہیں آپ خود سکتے ہو کہ ان کے چیروں میں مسکرات نہیں جو بچوں کی خوشی ہونا چاہیے ویسے خوش بچے نہیں دیکھتے یا ہم سب اچھی طریقے سے پتہ اور جانتے ہیں اپنے ملک سے اپنے رشتے داروں سے اپنے جانے والوں سے دور ہیں تو کیسے کچھ رہ سکتے ہیں بچے فرواتی کو ماشاءاللہ بڑی ہے وہ سوچوں میں ہیں فران کھان ہے وہ خود سوچوں میں ہیں کہ ہم کب جائیں گے تو انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں پریشان مت ہو انشاءاللہ اتنا اپ ڈیٹ سال کا عرصہ لوگ ہو چکا ہے اور کچھ سبر کرو انشاءاللہ سبر کا پھل ہمیشہ مٹھا ہوتا ہے اور آپ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے پیار پاکستان اپنے ملک آو گے اپنے رشتہ داروں سے اپنے باپ سے گلے ملکے جو ہر جو ہے مشکل آپ بھول جاؤ گے انشاءاللہ یہی جو آپ کے چانے والے پیار کرنے والے دیکھنے والے بے سبری سے انتظار کرنے کے ہیدر کے گوت پر بچے کب کھلیں گے وہی انتظار میں ہیں سب انشاءاللہ ایک نائک دن وہی بہت سچ ہوگا اور آپ آو گے میرے ساتھ ہوگے تو یہ ماشاءاللہ بھائے شہور اور غیرت مندلو آپ لوگ کو دیکھیں گے ان کو بھی رات ملے گا خوشی ملے گا ایک پر سکون ہوں گے تو ہم آپ یہ سب جہ دو جہ صرف آپ لوگوں کے لئے کر رہے ہیں اپنے بچے چھوٹے بچے وہ محصول مہدے کو وہ ماں کہ ماں تو ان کو ماں کا ایک بڑا رتبہ ہوتا ہے ماں کیا ہے تو وہ ماں سے کچھ ہونا اولاد کے لئے مر مٹ جاتے بلکل یہ کیسی ڈین ہے اس کو باندری کہو یا ڈین کہو میرے خیال میں کوئی بھی الفاظ کہو شاید اس میں سوٹ کوئی نہیں کرتا رضیہ پردین لائک دے رہی ہے ماشاء اللہ تھینکیو تھینکیو اس بھائی کے لئے جتنا ہو سکے آوال اٹھاؤ آگے تک جب پہنچا کیونکہ ان کے ساتھ نائن صاحب یہ ہوئی ہے اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے لطیب بھائی کرن تھینکی 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 بھائی جان تھینکی بھائی جان کیونکہ کسی کے ساتھ جو نائن صاحب یہ ہوتی ہے تو آپ اس کا ساتھ دو آگے تک پہنچاؤ انجلی کماری انڈیا سے تھینکیو تھینکیو سسٹر تھینکیو انڈیا وہ بھی لائک دے رہا ہے تھینکیو بھائی جان آپ انڈیا سے لیکن انصاف اور نائن صاحب کی جو بات ہوتی ہے نا وہ سب کو بتائے کیونکہ اس کے ساتھ نائن صاحب ہوئی ہے اس کی وائف نے کی اس کے بچوں کا کوئی کسور نہیں اس کے بچے تو بے کسور ہے بیچارے نا ان کے چکر اس کی امی کی طرف سے جو نا اس کو مل رہا ہے بچوں کو سزا مل رہیے وہ تو اپنے باپ کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے چاچا کے لیے پریشان ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ لوگوں کو تھانکیو بھائی جان تھانکیو ادھر کو لکھ رہے ہیں انشاءاللہ جل سے جل آپ نوبر جائیں گے یہ شان لکھ رہا ہے شان بھائی انشاءاللہ ضرور ڈولی 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 ڈیوی انڈین سے نیلم کماری ہے انڈیا سے بھائی آپ بے فکر ہو جاؤ آس ہوں آ رہی نہیں انشاءاللہ ضرور آپ جیسے مخلص لوگ ہمارے ساتھ انشاءاللہ انصاف ضرور ملے گا انشاءاللہ 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 بھائی جان دعا کرو دعا کرو کیونکہ یہ بھائی بہت پریشان ہے اس کو انصاف ملے کیونکہ جس باپ سے بچے بچھڑتے ہیں اس سے پتا ہوتا ہے کہ بچوں کا گم کیا ہوتا ہے ان کی ماں ہوگا کہ ہماری ماں نہیں ہے جو بچی بڑی ہے اس کو یہ پتا ہوگا کہ ہماری یہ ماں نہیں ہے یہ ایک ڈائن ہے جو ہمیں اپنے ساتھ لے گھوم رہی ہے کسی بھی ٹائم پر موقع ملنے پہ اس کو کھا بھی سکتی ہے جیسے اپنا گھر بار بیچے رشتدار سب کو یہ کھا کیا یہ نا یہ سکتی ہے کیونکہ بچے اس سے خود دنگ ہوں گے بیزار ہوں گے سے بس ادھر بھائی اللہ خیر کرے گا دن چھو نہیں لے پریشا نہیں ہو سکتی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی وہ تو سب کو پتہ ملک دین اسلام اپنے ماں باپ جس نے اپنا دین اسلام چھوڑ دیا اپنے شہر کو چھوڑ دیا تو بچوں کی کی سکے گی کسی اور کی سکے گی یہ کبھی نہیں ہو سکتا جی اپنے مقاب دنوں سے دنوں حرکت کرے گا آج نہیں تو کل آج نہیں تو کل ہیدر بھائی انڈیا ضرور پہنچے گا ٹھیک ہے نا ہم آئے تو ابھی بھی آ سکتے ہیں ہم لیگل طریقے سے بھی آ سکتے ہیں ہم بھی پاکستان ہی ہیں ہم حیثت رکھتے ہیں کیونکہ ہماری بھی حکومت ہے لیکن اصل میں ہم انصاف مانگتے ہیں ہم بول رہے کہ ہم لیگل طریقے سے پہنچیں لیگل طریقے سے نہیں لیگل طریقے سے ہم پہنچیں ہم اپنا انصاف مانگیں انڈیا کی حکومت سے انڈیا کے عوام سے ہم انصاف مانگنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ نائنصاف ہوئی ہے اور نائنصاف ہی ان کو بھی پتا ہے کہ نائنصاف یہ اس کے ساتھ انصاف ہونا دوستو آپ نے غلام حیدر کی اور ان کے دوستوں کی باتوں کو سنا اس ویڈیو کے حوالے سے آپ لوگ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم